بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے اسلامباد کے ایک ریسٹورنٹ کنولی میں جو اس کے عونر ہے عظمہ اس نے اپنے فرنڈ کے ساتھ مل کے اپنے ہوتل ایمپلائی کی تظلیل کی اس کا مزاق اڑایا صرف اس وجہ سے کہ اس نے انگریزی اچھی نہیں بولی معاشرے کے تناصر سے دیکھا جائے تو ہم ایزا سوسائٹی دنیا کی ڈڈڈی سوسائٹی ہیں ہمارا معاشرہ ایک مردہ معاشرہ ہے اور ایسا معاشرہ کے جس میں انگریزی بولنا اور دوسری کانٹری کی لینگویج بولنا باعث سے فہر سمجھا جاتا ہے اور جس میں اگر ایک بندہ انگریزی صحیح سے نہیں بول پا رہا بے شک اس کا کام اور اس کی جو کام کی نویت ہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو پرفیکشن کی حد تک کیوں نہ ہو اگر وہ انگریزی میں ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو ایک اچھا امپلائی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا چاہتا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں جس میں ایک انگریزی نہ بولنے کی وجہ سے ایک امپلائی کو ساروں کے سامنے اس کی انسلٹ کرنا پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا اور وہ امپلائی وہ آت بان کے کھڑا ہے اور انگریزی نہ بولنے کی وجہ سے شرم سے وہ ہچکچا رہا ہے تو یہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ اس عورت کو کاش کوئی انگریزی کے بجائے کوئی تھوڑا وہ تہذیب سکھا دیتا کوئی کلچر سوشل ویلیو سکھا دیتا کوئی عزت کرنا سکھا دیتا مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہیں جس میں استفراللہ کے اگریزی نہ بولنے کی وجہ سے ہم حکیر سمیتے ہیں دوسروں کو یہ تھرڈ کلاس منٹیلیٹی یہ جسے کہتے ہیں گندی سوچ یہ ہم کو اب ختم کرنی ہوگی اور اس کا یہی حل ہے کہ ہم ایسے جو لوگ ہیں ان کا بائیکارٹ کریں ایسے رسٹورانٹ پر جانا چھوڑ دیں اور تیسری سب سے بڑی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اس کی بیسیک روٹس کیا ہیں تو میں آپ کو ابھی آپ کو سکرین جسے کہتے ہیں ایک کٹنگ نظر آ رہی ہوگی نیوز پیپر کی یہ بریٹش نیوز پیپر ہے برطانیہ کے ایک اخبار ہے اس کی ایک کٹنگ آپ کے سامنے ہے جس پہ صاف صاف لکھا ہے کہ لارڈ مکالے ارلی ایٹین سنچری میں اس نے پورے ہندوستان کا سروے کیا اس کو ٹاسکی ملا ہوا تھا تو اس نے یہ سروے کرنے کے بعد بتایا کہ یہاں جو ہم اس بریسغیر کو اس سب کنٹینٹ کو فتح کرنے کا خواب چھوڑ دیں انہوں نے اپنے برطانیہ جو بریٹش تھے جو سینئر تھے ان کو کہا کہ چھوڑ دیں جب تک ہم ان کے سوشل اور کلچر ویلیوز کو ختم نہ کر دیں ان کے جو سماجی معاشرتی اقدار ہیں ان ویلیوز کو ختم نہ کر دیں اور جب تک ان کے ایجوکیشن سسٹم کو ہم اس طرح سے ہٹ نہ کریں کہ ان کو یہ لگے کہ یہ ایک کم ترکوم ہے اور اب ترکوم ہے ہاں جس دن ہم نے یہ ان کو باور کروا دیا کہ انگریزی بولے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے تو اس دن سمجھ لیں کہ ہم ہندوستان پہ قابض ہوگئے یہ لارڈ مکالے نے اس ٹیم کہا تھا جب یہ جنگ ازادی بہت بعد ہوئی تھی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد ان ایجوکیشن انسٹیٹوٹ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے اور وہاں ایک تحریک چلانی ہے کہ انگریزی سے ہم اوپر نہیں اٹھیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو علم اور فنون میں آگے نہیں لے کے جائیں گے کوئی جس سے کہتے ہیں کہ ہم نالج میں آگے نہیں جائیں گے تب تک دیکھیں میں آپ کو آسان سے بات تاؤں کہ آپ تاریخ اٹھا تک ترقی نہیں کی جس نے اپنی زبان پر عبور حاصل نہ کیا ہو علم اپنی زبان میں لوگوں تک نہ پہنچایا ہو دیکھیں آج بھی ہمارا ہائیر ایجوکیشن سسٹم سارا انگلیش میں ہے اور ہم سوشل کی اگر ایونگر پروجیک کی پروجیکٹ منیجمنٹ کی بھی پوسٹ گیڈویٹ یا ڈاکٹریٹ کریں گے تو اس میں بھی ہمیں انگلیش کا سارا لینا پڑے گا ہمیں پاکستان کی ریسرچ پڑھنی پڑے گی تو اس میں بھی ہم انگلیش کا سارا لینا پڑے گا تو ہم کدھر جا رہے ہیں تو پھر ہم امید لگائیں گے کہ پاکستان ایک اچھی قوم بنے گی اور دنیا میں لیڈنگ پوائنٹ پر آئے گی تو ہماری یہ خواب بلکل جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو دوکھے میں ڈالنے والی بات ہے کہ اس خواب کو ہم شرمندہ تعبیر کبھی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ انگریزی نہ بولنا کوئی بھی قابلیت کا میار نہیں ہے آپ کو آپ کو اچھے اخلاق آنے چاہیے آپ کا کردار بلند ہو یہی آپ بندے کی شخصیت کے عزت کے زامن ہوتی ہے اور ہم نے یہ معاشرے میں ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ کسی کو نیچہ دکھانا ہو تو انگلیش بولو اور اگر آپ کو انگلیش اچھی نہیں ہے تو آپ سوسائیٹی میں ہائی کلاس میں فٹ نہیں ہو سکتے اور آپ کو ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی انگلیش جوڑ دی گئی ہے حالانکہ ہماری کومی زبان اردو اور ہماری بہت سی جگہوں پہ انگلیش میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے کلاسز اس میں ہو رہی ہیں ہمارا آئین میں حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ اردو کو رائچ کیا جائے گا بھر فیلحال ابھی تک نہیں ہوا تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ پھر منٹیلیٹی پیدا ہوتی آج کوئی دن یہ سارے شور کریں گے کہ جی اس نے غلط کیا اس زبان نے غلط کیا تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ ہم نے ہی تو انگلیش یا کوئی ایسی درزگائیں بنائی ہو یا ایسی انسٹیٹیوٹ بنائے ہو کہ جہاں وہ صحیح معنی میں انگلیشی سے ہٹ کے علم پر فوکس کر سکیں آج کے ایک بچہ جس کو علم حاصل کرنے کے لئے انگلیشی کا سہارہ لینا پڑے گا تو پہلے تو انگلیشی میں کھپے گا اس کے بعد وہ بیچرہ اپنے اس فیلڈ میں یا اس جو پرٹیکلر سبجیکٹس ہیں اس میں وہ نالج حاصل کرے گا تو یہ زیادتی ہے تو اس میں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنی زبان کو اپنی زبان پر نہ صرف اس کو اہمیت دینی ہے بلکہ اس کو آگے جنریشن تک بھی پہنچانا ہے تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آپ بائیکارٹ کریں ایسے لوگوں کا ایسے ریسٹورانٹ میں جانا چھوڑ دیں جہاں انہی کے اپنے ایمپلائز کی تظلیل کیجئے ان لوگوں کی نزدیک ایک کلاس ایک برینڈ تو ان کو پھر یہی ہے کہ ان کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ سب ان کو بائیکارٹ کریں